اسلام علیکم سٹیورنٹس تو ہماری جو اب تک جو لکچر چلنا تھا ہمارا وہ گونس تھا اور اس کی ٹائپس ہم نے پڑھ لیا تھا یعنی اپریزن اور اس کے بعد کنٹیوزن یا بروز اب اس کی تیسی ٹائپ ہے لیسی ریشن یعنی اسے جرہے ممزقہ بھی کہتے ہیں آئی اپس کو بھی ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیسی ریشن ہے ایڈیرینگ اور اسپلٹنگ آف اسکین میکوز میمبریند مسلز اور انٹرنل آرگن گز بھائی ایڈر ایڈیرینگ اور کرشنگ اور فورس اور پروڈویز بھائی اپلیکیشن آف لینڈ فورس یعنی کیا ہوا ہے لیسی ریشن کے دے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ جرہ ہے یا زخم ہے جس میں نسیج یعنی ٹیشوز پھڑ جاتے ہیں تورن پیدا ہو جاتے ہیں یہ کس وجہ سے پیس ہوتے ہیں یہ کسی بہت بھاری یا بہت وزنی شائع ہے نا بلنڈ فورس جو ہے بھارڈ ایریا اپ دے بھارڈ ہے نا اپلیک اپلیکشن بلنڈ فورس ہے نی یہ بہت بھاری بہت وزنی شائع کی وجہ سے ہو جاتے ہیں یہ پھڑ جاتے ہیں نا مثلا پوری قوت کے ساتھ لاتھی سے ماننا پوری قوت جیسے آپ بھی اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا ایک پلیس والا ہے اور ایک شہری کو پوری قوت سے لاتھی سے مار رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یا ایک کنڈیشن یہ بھی دوسری کا ہے روڈ ایکسیڈنٹ بہت ہی شدت کے ساتھ ہوا ہو اس میں بھی کیا ہوگا ہے لیسیرین ہوگا ہے لیسیریشن ہوگا نہیں اس کی یا جیلد کیا ہوگی وہ پوری طرح سے کٹ فٹ جائے گی اسی کو لیسیریشن کہتے ہیں ابھی ہم نے جو آبیریزم اور یا بروز پڑھا اس میں جیلد میں ہلکی خراش یا زیر جیلد خون کا منجمید ہو جانا تھا یعنی کیا ہلکی خراش تھی یا زیر جیلد خون کیا ہوتا منجمید ہو جانا تھا لیکن جیلد یعنی اسکین پر توڑ نہیں ہوتی تھی یا رپشر نہیں ہوتا تھا یا کرش نہیں ہوتی تھی لیکن کیا ہوتا تھا اس میں رپشر ہوگا ہے اس کنڈیشن میں اور کرش ہوگا توڑ ہو جائے گا ہے یعنی اس کنری جا بھی ابھی اس تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے بگر یہ پولیس آل ہے اس کے بگر یہ جو استین میں ہے نا یہ اس کے چوٹ لگی ہے نا اب اس کے کیا ہوئی ٹوڑن ہے یعنی اسکن کیا ہو گئی پوری طرح سے کڑ گئی ہے نا کڑ گئی اسی کے باتے کرش ہو گئی یا ٹوڑن ہو گئی ہے ابھی کرش ہونے کے بارے ہم آگے اور بتائیں گے اس کے بارے میں یعنی پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیسیریشن کی کیا ہے ایک مثال ہے اب ہم اس کے بات کر لیتا ہے یعنی اس کے خصوصیات کے کیسے معلوم ہو جائے گا یہ لیسیریشن ہی ہے تو نمبر کہہ رہے ہیں کہ ایٹ انوالس انجیری تو سم ڈیپر لیر اینڈ پاٹس آف باڈی یعنی یہ جس میں یہ کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اور گہرہ بھی ہو سکتا ہے یہ کئی بھی حصے گہرہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر کہیں کہ نمبر دوسرا پوائنٹ جو ہے فریکچر آف یعنی کسر اعظام بون فریکچر بھی مل سکتا ہے اور تیسرا پوائنٹ ہے جہرہ آلات نہیں پتہ لگا سکتے ابھی اس کو آپ نظر بڑھیں تیسرا پوائنٹ اور ابھی اس کے ہی تعلق سے بات آگے ہو رہا ہے تو ہم اس کو ساتھ میں ڈسکس کر لیں گے یعنی کہ تیسرا کیا ہے جہرہ آلات کا پتہ نہیں لگتا ہے کہ کون سے آلات سے جہرہ کیا گیا ہے چوٹ پہنچائی گیا یا مارا گیا ہے یہ پتہ نہیں لگتا ہے اس لئے کہ یہ کرس ہو جاتے ہیں کسل جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتا ہے چونکہ یہ کرس ہو جاتے ہیں کچل جاتے ہیں اس لئے جہرہ آلات کا معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے اور نمبر چار پہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اس کے کنارے کٹے فٹے اور باہموار ہوتے ہیں اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق کیسے ہو جائے گا جب ہمیں ہم لوگ پڑھیں گے انسائز فونٹ ہے نا تو اس میں جو ہے اس سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کے کیا ہے کنارے نہ ہموار ہوتے ہیں اس کے اندرہ کنارے جو آگے ہم پڑھیں گے اس میں کیا ہاتا ہے کنارے ہموار ہوتے ہیں نمبر پانچ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیموریش یعنی نصب الدم تو ضرور ہوگا اس میں کھون اس میں بھی بلیڈنگ ہوگی ہے نا کوئی سبھی ایسا زخم نہیں ہے جس میں بلیڈنگ نہ ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی کوئی وہ ایسی چیزوں زخمی ہوا ہو خاص ہو سے کسی کے باتوں سے ہے نا آدمی ایسا زخمی ہوا ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کے لئے خون بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم مجھے تم نے جو زخم دیا ہے اپنی باتوں سے اگر مجھے کسی آلے سے یہ زخم ملا ہوتا ہے تو وہ تو خیر بھڑ جاتا ہے لیکن تم نے اپنی باتوں سے جو زخم دیا ہے مجھے وہ کبھی بھرے گا نہیں اچھا اگر اسی پر اگر آپ بات کروں تو مجھے شیر آتا ہے یاد آتا ہے جو کسی بہت اچھا موقع ہے اس لئے اس کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں اور وہ شیر اس طرح سے کہ کیا خوب کیا اس نے میرے زخموں کا علاج یہ پورا ملہم وڑنگا پورا چپٹر ساتھ میں رکھئے اس کے اکارڈنگیں سنئے کہ کیا خوب کیا اس نے میرے زخموں کا علاج مرہم بھی لگایا تو چاکو کی نوک سے مرہم بھی لگایا تو چاکو کی نوک سے تو پتہ نہیں مجھے یاد ہے ساہی دیکھات بار میں نے اس کو کلاس میں بھی سنا چکا تھا خیر اب ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یعنی کیا اس میں بلیڈنگ ہوگی لیکن کیا ہوگی وہ لیکن وہ تھوڑا بہت ہوگی کم ہوگی ہے نا اس لئے کی چکی کیا ہے کہ اس کے کنارے جو مارجنز ہوتی ہیں وہ گراز ہو چکے تھے ٹھیک ہے تو چھوٹی چھوٹی جو بلیڈر کیپلیڈیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ان کے ان کے موہ یا ان کے دھانے کیا ہو جائیں گے وہ بند ہو جائیں گے ہے نا اس کے وئے سے وہ بلیڈنگ زیادہ نہیں ہوگی اب کہہ رہے کہ ہم اس کا اخصام کی بات کر رہے ہیں لیسیریسن سارا فالوئنگ ٹائپ یعنی یہ مختلف قسم اخصام کہ ہوتے ہیں جس میں نیمبر کیا ہے کہ اسپریٹ ہے نیمبر دو اسٹریچ لیسیریشن ہے نیمبر تین اولزن ہے اولزن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اکھڑا ہوا ہے نا چیز سے باہر آ جائے کوئی چیز اندر سے ہوتا ہے اب وہ چیز کہا کہ اندر سے باہر آ جائے اسے اولزن کہتے ہیں ٹیرز ہم نے فٹا ہوا ہو نمبر پانچ باک ہے کٹ لیسیریشن اب اس کی ٹائپ کو ہم لوگ جو ہے دیکھ لیتے ہیں بہت ہی بھی چھوٹا ٹاپک ہے بہت بڑھ رہے بھی نہیں تو اب ہم نے اسٹریچ لیسیریشن پہلا جو ہے وہ ہے اسٹریچ لیسیریشن نہیں پہلے اسپلیٹ ہوگا ہاں یہ ہی حضرت پہلے میں اس پہ دیکھتے ہیں اسپلیٹ لیسیریشن یعنی اکھڑ وین سافٹ ڈیشو آر سینڈویچ یعنی کی کیا کریں یہ سافٹ ڈیشو اب میں اس کو بارے میں صرف آپ کو بتاتا چلوں گا اب اب عبارت پڑھتے رہیے گا یعنی کی جب ایک ہارٹ سرفیس کے درمیان اگر جو ہے سافٹ سرفیس یعنی سافٹ ڈیشو اس کو پیز دیا جائے نہیں اس کو سینڈویچ بنا دی جائے تو اس میں تو کیا ہوگا یہ تب ہوتا ہے جب سافٹ ڈیشو سینڈویچ کر دیا ہے کسی ہارٹ ستا پر ہے سرفیس کے درمیان پیز جائے کہاں پر ہوتا ہے یہ سر پر ہوتا ہے سر کے اوپر دیکھیں جو اسکال پلیئر ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک طرح کی گوشت ہوتی ہے لیکن اس کے جس نیچے کیا ہے بون ہے تو یہاں پر جو زخم ہوگا وہ کیا ہوگا یہ اوپر کی اسکین ہے سینڈویچ کی طرح ہو جائے گی اب اس کی مثال چہرہ ہے چہرے پر بھی بون ہوتا ہے یا ہاتھ ہے یہ نا ٹانگوں میں بھی ہوتے ہیں یہ کنڈیشن ہوتی ہے یعنی جہاں بونی پارٹ پرومن میں زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ حالت پیدا ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے دوسرے پوائنٹ یعنی دوسرا پوائنٹ اگر ہم اس کی دیکھیں تو وہ ہے کیا کہ اسٹریچ لیسیریشن یعنی کہ اسٹریچ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جرہ موبصر کا فائلہ ہوا ہو یہ جل کے زیادہ فائل جانے سے ہوتا ہے اور یہ بلنڈ فورس سے پیدا ہوتا ہے جو کوئی چھوٹا ہوا بغیر قطع کیا ہوئے گر گیا ہو یعنی ٹھیک ہے یہ جل کے زیادہ فائل جانے سے ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ فائل گئی ہے اور یہ بلنڈ فورس سے پیدا ہوتا ہے بلنڈ فورس سے اسی ماری گئی ہے نا یہ وہ زیادہ جو کٹ بھی پڑی گئی لیکن چوہے کیا ہے کہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کیونکہ زیادہ حصہ لگا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جھول سا جاتا ہے یعنی وہ کٹنگ نہیں ہوئی تھی لیکن وہ جھول سا جاتا ہے اور اس کے تیسری بات کہیں اولزن یعنی اکھلا ہوئے جہرہ موز سکنا ہے یعنی ایسا زخم جو کی کہا اکھلا ہوئے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جلد جو ہے ڈیپ ٹیشو کے ساتھ بلکل الگ ہو جاتی ہے ڈیپ ٹیشو جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اور جلد بلکل الگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح اس کو اولزن کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نمبر چوتھے کی چوتھا کہا ہے یعنی ٹیئرز ٹیئرز یعنی فٹا ہوئے بھی کہتے ہیں جب جلد پر کسی دیز اور نہ ہموار چیز سے ضرب لگتی ہے تب جلد اور جو ٹیشو ہوتے ہیں وہ کہا ہے کہ بہنگم طریقے سے زخمی ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر بہت ہی کوئی مارجن نہیں ہوگا کوئی وہ نہیں ہوگا اور وہ پوری طرح سے زخمی کی حالت میں ہو جاتے ہیں اب ہم اس کی بات کٹ لیسیلیشن کو بھی اسی طرح سمجھ لیگا اسی طرح سمجھ لیگا ہائیوی شارپ ایجیس ہے نا ویپن کارڈ ڈیپ ڈ وائیڈ کٹ اور باڈی ٹو شور اس پر بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب آئیے ہم اس کی بات کر لیتا ہے میٹ کو لیگل کی یعنی کہ طبیق قانون احمیت کی کیا ہے اسی پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہبری کرتے ہیں یا بتاتی ہے جرہ ممزقہ مل سکتا ہے اس کیس میں ایکسیڈنٹ ہے نا حساتی کوئی واقعہ ہوا ہو اس میں مل سکتا ہے یا کسی کے ساتھ اگر جب رہو ہے تشدید ہوا ہو اس کیس میں یہ کیا ہے کہ لیسیلیشن کا کیس ملے گا ہے جرہ ممزقہ ملے گا نمبر دو کہیں خودکوشی میں یہ بہت ہی کم ہوتا ہے ہے نا کہ یہ آدمی کوئی سوسائٹ کرے اور جو ہے اپنے آپ کو پہلے کپکاٹ لے ہے نا اور یا بلکل اپنے آپ کو تقلیب پہ بلکل آخری تنگ زیادہ پہنچا دے اور اس کے بعد عمر ہے یہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں درد زیادہ ہوتا ہے تیسرا ہے کی لیسیلیشن کے اقسام میں ہے نا مثلا سپلیٹ اویلزن اگر یہ سب کو کٹیگرائز کر لیا گیا ہو اگر اس کی جو ٹائپ سے اگر اس کو کٹیگرائز کر لیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو جرہ حالات ہیں نا کو معلوم کرنے میں آسان ہو جائے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہاں نا کس چیز سے مارا گیا ہے یا کوئی لوہے کی بھاری بھرگم چیز تھی یا کوئی لٹھے لکڑی کا اس میں تھا یا معلوم ہو جائے کہ کسی کوئی شخص ہے جو دروازے کے پٹ سے نا زخمی ہوا اس کے درمیان سے اس کا زخم لگا اور یہ تو اس کے بعد اس سے زخمی ہو گیا اب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو ہے ڈور تھا وہ ایرن ڈور تھا یا کی لکڑی ڈور تھا کیونکہ اگر ایرن ڈور ہوگا تو کرشنگ زیادہ ہوگی وہ بلکل کچھلا ہوگا آپس میں مل جائے گا ٹھیک ہنڈی تک توٹ سکتی ہے لیکن اگر لکڑی کی کیس میں ہوگا تو ایسا سی بیر بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن جو ہے کیا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ملے گا ہے نا کرشنگ مل جائے گی یا ٹور کی سکالت مل جائے گی لیکن بہت ڈیپ نہیں ہوگا تو اس طرح اس کو سمجھ لیجئے گا اور اب بھائی ہم بات کرتے ہیں اس کے چوتھے پوائنٹ ہے یعنی کہ زخم اگر کسی ایک کو ہوا ہوتا تو وہ بہت ہی سیور و خطرناک ہوتا ہے یعنی یہ کہہ رہے کہ یہ بہت ہی سیور تو خطرناک ہوتا ہے اس وقت دوبارہ تب ہی حالت بہت مشکل ہوتا ہے یہ حالت میں بہت مشکل ہوتا ہے ایک پوائنٹ یہاں چھوٹ رہا ہے فارن میٹر میں بھی فاؤنٹ یعنی کہ کہہ رہے کہ ایسی جگہ جہاں پر اس کا کسی کا قتل ہوا ہو ایسی حالت میں فارن میٹر میں بھی فاؤنٹ اینڈیکیٹ دا کرائیم سرکمسٹینس یعنی کہ جو فارن جگہ ہے جہاں پر اسی جگہ پر قتل ہوا جہاں پر قتل کر کے اس کے پھر کسی جگہ پر لاغے پھیک دیا گیا ہو تو وہ بتائے گا کہ اس کا مٹی کے اسپاس جہاں قتل ہوا وہ مٹی کا علاقہ تھا یا وہاں پر ریت وغیرہ پڑی ہوئی تھی تو وہ سب چیزیں کیا ہے جو اس کے پڑی میں لگ جائیں گی یا اس کے ذکم پر وہ سب چیزیں آ جائیں گی تو اس کو بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی فرنٹس جو کہ میں نے آپ کو اس کے سامنے لیکچر دیا اور ٹھیک ہے پھر آپ لوگ اس کو ملک لی جائیں اس کو پڑھ لی جائیں پھر لاس میں اگر وہ ہو جائے گا تو میں آپ بھی اس کے پیڈی ایپ ہے نا سرسل کر دوں گا اس کے لئے آپ ٹینچن نہ لی جائیں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا پڑھ دیں گے اپنا حرار لگیں اوکے ہم حاضر ہوں گے پھر آپ موسیقی